ہائے دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید سب خیریت سے ہوں گے اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں یہ ویڈیو میری آج کی جو ہے وہ میرے سٹس سوٹ کے اوپر ہے جو میرا اپنا سوٹ ہے اور اس کے لئے میں آپ سے ویڈیو سوٹ دکھاتی جاؤں گی اور بتاتی جاؤں گی کہ اس میں کیسا سوٹ ہے یہ یہ میرا میں آپ کے ساتھ اس لپک دیکھوں یہ توقل کا سوٹ ہے اوریجنل برینڈڈ سوٹ ہے اور لان کا سوٹ ہے لان پر امبرائیڈری ہے بہت ہیوی امبرائیڈری ہے یہ بہت زیادہ چوڑی تقریباً اتنی چوڑی امبرائیڈری ہوگی ڈیڑھ والش کی تو یہ امبرائیڈری ہوگی اب میں آپ کو اپنی شرٹ دکھاتے ہوں یہ شرٹ ہے میری بہت بہت مجھا اچھی لگی تھی بہت خوبصورت اس کا پرنٹ ہے یہ امبرائیڈری دیکھیں یہ پوری امبرائیڈری ہے یہ ساری بیٹس لگی میں ہیں یہ پوری امبرائیڈری یہاں تک آلی ہے یہاں تک آلی ہے اب دیکھیں آپ اس کا لوک اس کا لوک دیکھیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہے بہت جمی بھی بہت خوبصورت امبرائیڈری ہوئی ہے اچھا لگا مجھے اور اس کے بٹن بھی میں نے نکال دیا میں کافی عرصے سے اس پر ویڈیو بنانے کا سوچ رہی تھی لیکن اس کا لے کارٹ نہیں مل رہا وہ میں بہت خوبصورت ہوں یہ اس پر جو موٹیو لگا ہوئے یہ الگ سے تھا دیکھیں آپ یہ غوش دیکھیں میں نے اس کو پلیٹ ڈال کر چھوٹا کیا تاکہ یہ دونوں بلچ قریب آجائیں یہاں سے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اب اس میں یہ پیس آرہا تھا اس پیس کے بعد یہ اتنا چوڑا بارڈر تھا میرے پاس وہ بارڈر بھی نہیں ہیں جو میں نے کٹ کے پھیک دیا تو میں نے یہ سوٹ میں ویڈیو بنانی اس لیے ضروری سمجھی کہ بہت سے لوگوں کو ایسے کپڑے اتنے پسند آتے ہیں چوڑے چوڑے دامن خوبصورت سے ایمرائیڈریٹ کبھی کبھی پہننے میں آتے ہیں فانکشن پارٹیز میں لیکن آپ یقین کریں جب یہ سوٹ بنایا ہے نا تو یہ سوٹ بنانے کے بنا کے پہلی مرتبہ پہنا یہ اتنا ہیوی اس کا دامن تھا کہ یہ پورا لٹک گیا سوٹ دوبارہ اس کا ایک بارڈر کٹا ایک بارڈر کٹا تب بھی یہ نہیں ہوا پھر میں اس کو یہ یہاں سے ایسے کر کے سٹچ کیا ہوا تھا اندر موڑا ہوا تھا اور اتنا بارڈر کیونکہ گلہ اور یہ لیند بہت زیادہ اتنی زیادہ لیند تھی کہ یہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا جسے کہ میکسینا میکسینا شرٹ تو میں نے اس کی لیند کو کم کرنے کے لئے یہ بیچ کے بارڈر میں پلیٹ ڈالی آپ لوگ بھی ایسی کیجئے اگر اس طرح کا آپ کو کوئی شوٹ ملتا ہے یہ میں نے ایسے کر کے اس کا چوڑا سا بارڈر رکھا اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ پھر میں نے اس کے بارڈر کٹا اسکا ہلکہ کرنے کے لئے اس کھول گی اس کی كر� بیک پے بھی یہ ہی کیا بیک پہ بھی اس کے پلیٹ ڈالی دیکھیں ابھی بھی ہے چھوٹی پلیٹ پہلے بڑی تھی پھر چھوٹی کی پھر میں نے اس کی مسے پلیٹ ابھی بھی چھوٹی پلیٹ ہے یہی کام کیا اس کے بعد میں نے سٹ کو پینا تو مجھے اس کو پھر بھی تکلیف دے رہا تھا اس کے اندر یہ سلور کے سلور یہ دیکھیں ذریعی جیسے ہوتی ہیں نا ایسے کام بنا بس پھر بیٹس لگی ہوئے جب اس تیری کرتے ہیں تو یہ جو موٹی ہے نا اس کے پر ایک پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے یہ سب اس تیری سے چپک گئے اللہ کیا کروں کیا کروں یہ موٹی اس تیری سے چپک رہے ہیں اب اس نے قریب کریں اس تیری میں کیسے کروں لون بغر اس تیری کے کیسے پہن سکتے ہیں پھر دماغ میں آیا کہ یہ سارے موٹی تو خراب ہو رہے ہیں پھر میں نے کہا کہ اس کو الٹا کر کے اس تیری کیا جب میں نے الٹا کر کے اس تیری کیا تو اس میں باریک باری جیسے جسے پیکو بناتے ہیں نا وہ والے تار تھے تو وہ تار جل گیا اتنا چوبہ اتنا چوبہ اب کیا کروں پھر یہ تو خیر اس کے اوپر آرہا تھا پراؤزر کے اوپر جو بیچ کے پیچ سے ان سب پہ میں نے ایسے کر کے چھوٹے چھوٹے سی یہ کپڑے لگا ہے کارٹ کارٹ کے ہاس سے کہ کسی طرح تو یہ سوٹ پہننے میں آئے ہیں اب میں آپ لوگوں سے یہ بات بھولوں گی کہ اگر ایسے سوٹ آپ لوگوں کو پسند ہیں بہت خوبصورت ہے بہت پیارے اچھا ایک اور بات بتاؤں یہ سوٹ کی بیک ہے اور یہ سوٹ کا فرنٹ ہے یہ میں نے دیکھا تھا کسی کو پہنے میں نا تو یہ مجھے ساف بتا چل گیا کہ یہ فرنٹ تھا اور یہ بیگ تھا جس بیگ پہ امرائیٹری کی ہوئی تھی لیکن یہ سوٹ لگا بہت اچھا تھا میں نے لے لیا کہ اچھا لوگ اچھا ہے لیکن دب لینے کے بعد اتنے مسئلے اتنے مسئلے سوٹ کو ظاہر سی باتیں میں ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جو بہت سوچ سمجھ کے کپڑے خریدتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ اچھا لگا یہ لے لیا یہ اچھا لگا یہ لے لیا ان لوگوں کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو بہت سوچ سمجھ کے پیسے خرش کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ضرور ہے میں کہ اس کا یہ شفون کا دوپٹہ تھا اچھا تھا سوبر سے لوگتی تھوڑا سا پنک پنک سا کلار آرہا تھا یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر تھا ٹراؤزر بھی میں نے پہلی مرتبہ ایسے موتیاں ہوتیاں لگمائیں لیکن یہ پھر بھی اچھا تھا یہ تو اور سوٹوں کے ساتھ بھی چل جائے گا میرا ٹراؤزر لیکن جو اس شرٹ میں پرابلمس آئی ہیں نا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کپڑا خریدنے سے پہلے کہ لون پر بہت زیادہ ہیوی امرائی بریٹری نہیں خریدنی لون پر یہ والی بیرز جو ہوتے ہیں یہ نہیں لینے لون پر کوئی ایسا کام لینا جس کی پیچھے قریب اور ایسا تاروں کا کام ہو ایسے کپڑے نہیں خریدنے تو آپ لوگوں کے پیسے زیادہ نہیں ہوں گے مرنہ اس سوٹ کی طرح آپ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ آپ خریدہ ہے تو اس کو پہننا ہے اس کو نینے طریقے نکالیں گے میں نے تو پھر بھی اس پر چار پانچ دفعہ کام کیا ہے لیکن ہر کسی کے بس بھی نہیں ہوتا ہے اتنا کسی کے بس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ کہ وہ اتنا کام کر سکے سوٹ پر اس سوٹ پر بریٹری دیکھ لیے آپ نے اچھا ہے پیارا ہے میں آپ کو دوسرا سوٹ دکھاتے ہوں اس کی امرائیدری دکھاتے ہوں آپ مجھے بتائیے کہ کیسے کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھیں گے دیکھیں اب یہ دوسرا سوٹ دیکھا ہوں یہ سوٹ بھی ملاؤ یہ دیکھیں اب یہ سوٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ برینڈڈ سوٹ ہے اور اس پہ فل امرائیدری ہے فرنٹ پہ جس کا ٹراؤزر کا فیبرک ہے کلر دیکھ لیجے اس کا یہ بیک ہوگا ڈیجیٹل پرنٹ ہے 3600 پہ مینشن ہوئے میں اور یہ میں نے دراست پہ بھی دیکھا تھا سوٹ بہت ہی پیارا اس کے کلر دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس کے کلر ہے اس کی بیک ہے اور یہ یہاں سے اس کی سلیوز آ رہے ہیں کتما اچھا اس کا اچھا کھلا کپڑا ہے سلیوز کا عرض دیکھ لیجے اور اس کی فرنٹ دکھاتے ہوں اس کا فرنٹ جو ہے نا یہ ہے اس کے فرنٹ دیکھیں یہ اتنا یہ فری امرائیڈری ہے یہ دیکھیں یہ پوری امرائیڈری ہوگی ہے اگر آپ کو ایسے نظر نہیں آرہا تو میں ایسے دکھاتا ہوں بیک سے نظر ہے کتنی امرائیڈری ہے کتنی جمیوی امرائیڈری ہے پھر پھل لون ہے اور اگر آپ کو فینسی بھی پہننا ہے اور لون بھی ہو اور اچھا بھی لگیا اور مطلب اتنی پروبلم بھی نہ آئیں تو اس طرح کی کپڑے پرچیس کیجئے وہ ایکسپیلینس رہا تو اس کے بعد یہ سوٹ خرید رہ گیا اچھا اس سوٹ میں اگر یہ سیل کے لیے ہے میرے پاس یہ سوٹ 2200 کا مطلب بائیس سوٹ بے کا یہ سوٹ ہے لون اس کی بہت اچھی ہے اس کا بیمبر شیفن کو دوپٹا بھی ہے اس کا بیمبر شیفن کو دوپٹا ہے اچھا میں نے اس کے لیے یہ پائپن کا کپڑا نکالا تھا اور یہ والی سیڑی والی لیس میرے پاس تھی تو میں نے یہ نکالی تھی اچھا اس میں کوئی دامن نہیں ہے کوئی بورڈر نہیں ہے اگر یہ کوئی مجھ سے اسٹیج کروائے گا تو پھر میں نے اس کے لیے ڈیزائننگ سوچ کے رکھی ہوئی کہ کیسے کرنی ہے آستینوں کا بورڈر اگر آپ کو ایسا کوئی سوٹ سیلوانا ہے تو آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ پوری شرٹ پہ فرنٹ پہ دامن پہ بورڈر ضرور ہے دامن پہ ہم آستین کا بورڈر دے سکتے ہیں یہ سلیوز کا بورڈر ہے اس کو ہم ایسے کر کے دامن پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس دامن پہ لگانے کے لیے اس کو جائنٹ لیس دیں گے اور یہ والی کپڑے کی پائپن لیں گے تو پھر یہ شرٹ بہت خوبصورت لے گا ہاں سلیوز میں آگے جو ہے وہ چار اتنے چار انگل کا یہ پانچ انگل کا یہ سائٹ سے جو کپڑا نکلے گا اس کا پیس لگا رہے ہیں تو پھر یہ شرٹ بہت خوبصورت لگے گا اور ویسے بھی یہ شرٹ دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہنے میں بھی بہت بہت آرام دے بہت پرسکون اس طرح کی کپڑے پرچیس کر لیجے اس طرح کی کپڑوں کی مقابلے میں اس طرح کی کپڑے زیادہ بہتا رہے ہیں اب میں آپ کو ایک اور شرٹ دکھا دیتی ہوں وہ سیل رہا تھا اس وقت مجھے یاد نہیں رہا میں نے پورا غالیم دکھایا تھا اس کا یہ لان کے لیلن کی جو شرٹ تھے اس میں سے ایک شرٹ یہ بھی ہے میں نے کہا یہ بھی دکھا دیتی ہوں اس وقت یہ نہیں تھا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ریڈ دکھایا تھا اور کرین دکھایا تھا اس کے یہ براؤن شیڈ ہے 2,600 از پر میں اچھا ہے بینی سار کا برینڈ ہے لیلن کا سوٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے فیبرک میں آپ کو دیکھا ہے آپ نے پہلے بھی اور آپ کو خود فیل کرنے کی کوشش کی جگہ میں آپ کو دکھا ہوں یہ شرٹ ہے اس کی یہ شرٹ ہے اس کی اس پہ یہ گرین کلر کی ڈوری پائپن لگوائی ہے تو ڈوری کا فیشن نہیں ہے تو بغیر ڈوری کے نہیں یہ ایسی ہلکی سا بات چھڑھواتیا یہ سلیز ہے یہ سائٹ کا جو کپڑا ہوتا ہے بورڈر دیا ہوتا ہے وہ ہے سلیز بڑھانے کے لئے ڈبل کپڑا ڈبل پتٹی بنا کے لگاتے ہیں تاکہ تھوڑی سی بھاری بن بھی آیا چاہ آستین بار بار اوپر نہ چڑھے یہ ایک سوٹ یہ ہے اس کے ٹراؤزر کو ایسے سوٹ کروایا ہے یہ سائٹ کا پرنٹ ہے جو سائٹ کا بورڈر دیا ہوتا ہے یہ چار پرنٹر ضلوائیں اور اس کا تو پتٹہ بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں یہ پورا والیم دکھایا تھا لیکن یہ سوٹ نہیں تھا اس لکھنا اور یہ اس کا پتٹہ ہے اور اتنی اچھی اس کی وہ آرہی ہے ہاتھ میں فیلنگ اتنی اچھی آرہی ہے ایسے کر کے کہ نا یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو اس طرح کے آرام دے کپڑے پہنے گھر میں اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیجے گا نہیں تو اگلی ویڈیو اچھی بنانے کی کوشش کریں گے اللہ پس